حضور نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ خیر اکم من قعلا و قرآنہ و آلہ تمہیں سے بہترین انسان وہ ہے جو خود قرآن پڑھے اور دوسروں کو بھی پڑھائیں خود قرآن سیکھے اور دوسروں کو بھی سکھائیں اور یقینا جو قرآن پڑھنے والا بچہ ہوتا ہے اسے ثواب کو ملتا ہے اگر قرآن پڑھتے پڑھتے وہ دنیا سے چلا جائے قرآن پڑھتے پڑھتے وہ مال جائے تو وہ مردہ نہیں ہوتا وہ شہیر ہوتا ہے یہ قرآن کتنی پڑھتے ہیں اور یہ تو کس کو ثواب ملتا ہے اس کے والدین جو اسے قرآن پڑھاتے ہیں اسے کتنا ثواب ملتا ہے حضور نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پڑھنا ہے جو شخص اپنے بچے کو ناظر قرآن پڑھاتا ہے حافظ قرآن نہیں ناظر قرآن پڑھاتا ہے تو اللہ تعبیل اس کے فاملے اور پس کے سارے قرآن پڑھاتا ہے اس کے فناظر قرآن پڑھاتا ہے اور جو آفر قرآن پڑھاتا ہے حافظ قرآن حضور نے فرمایا جب قیامت پڑھاتا ہوگا تو برسے افائل آئے گئے ان کے چہریں چاند سے بھی زیادہ روشن ہیں چاند سے زیادہ ان کے چہروں کے لون ہوگا اور فرمایا اچھا ہوگا اس کا بچہ آئے اللہ تعبیل کو دنیا میں قرآن پڑھاتا ہے اب ادن بھی قرآن پڑھاتا ہے حافظ قرآن جب وہ قرآن کی تلاقات شروع کرے جب ایک آیت اس کی ختم ہوگی تو اللہ تعبیل اس کے والدین کا ایک درجہ بلد فرد دی ایک آیت کی بدلیں ایک درجہ بلد فرد دی اب جب قرآن ختم ہوگا تو سوچو اس کی کتنے درجہ اور صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بھلکت ہے حلت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی ہماری آپ جا رہے تھے راستے میں قبر آئی آپ نے دیکھا کہ اس قبر والے کو عناب ہوا یہ سننے کی بات قبر والے کو عناب ہوا جب سفر سے واپس آئے اسی قبر کے پاس آئے دیکھا تو وہ قبر جنت کے باہوں میں سے بابا ہوا پہلے جہنم کے گڑوں میں سے گڑا تھی واپس آئے تو جنت کے باہوں میں سے بابا ہوا حلت موسیٰ علیہ السلام حیام لوگا پریشان ہو تاجب میں پڑ گیا تھا چونکہ آپ قلی مولا تھے اللہ سے کلام کر دیتے ہیں اللہ نے آپ کو یہ مقام دیا قلی مولا تھا قبر کے پاس بڑے ہوں حیران ہوتا ہے جب ہم سفر کے جا رہے تھے تو یہ قبر جہنم کے بڑوں میں سے بڑا تھی یا اللہ جب ہم واپس آئے تو یہ جنت کے باہوں میں سے بابا لیا یا اللہ یہ کیا ماجرہ ہے تو اللہ نے قلی مولا موسیٰ جب یہ دنیا سے جا پتا نا تو اس کے جو بیوی تھی وہ حاملہ تھی اس کے پیٹ میں بچہ تھا جب یہ مرنے والا تھا اس نے اپنی بیوی کو مسیعت کی وسیعت کی کہ میرا جو بھی بچہ ہوا ہے چاہے لڑکی ہو یا لڑکا ہوا ہے جو بھی بچہ ہوا ہے اسے مدرسے لینا اور اسے توران منا موسیٰ اس نے اپنی بیوی کو یہ مسیعت کی ہوتی ہے کہ اسے مدرسے میں لے کے جانے سے منا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا باریت اللہ پھر کیا ہوا اللہ تعالیٰ ربی نے کہا موسیٰ جب میں نے اس کو اولاد دینا بیٹے جیسے نیمہ تعداد کی وہ بچہ بڑھتا 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 ہوتا اس قابل ہو گیا کہ وہ پڑھنے سکتے ہیں پڑھنے کے جب قابل ہوا تو اس کی ماں نے اسے ہاتھ سے بڑھا مدرسے میں دیکھتا ہے مدرسے میں جب لے کے ادھر استادی کے پاس اس بچے کو بکھایا اور کہنے میں دی میں نے بچے کو آپ کے پاس اس نہیں لیا کہ آپ اسے تراغ کرسیں اس استاد کے ماتھی کے آخری نے موسیٰ جب استاد نے اسے اپنے سامنے پڑھایا تراغ نہیں ہوگا استاد نے برنایا اے بچے پڑھ بسم اللہ الرحمن الرقیم موسیٰ اس نے مجھے توتری زبان سے میرا نام رقمان الرقیم کا بسم اللہ الرحمن الرقیم کا موسیٰ جب اس نے مجھے رقمان الرقیم کا میری غیرت کو یہ قرارہ نہ ہوا کہ اس کے باپ تو قبر کے اتنا عداب ہو رہا ہے اور یہ مجھے توتری زبان سے رقمان کہہ رہا ہے کہ اے اللہ تو بڑا محرمان تو بخشنے والی نام ترے موسیٰ میری غیرت کو قبارہ نہ ہوا جب اس نے اب رقمان اور نبیم کہا موسیٰ میں نے تجھے بھی بخش دیا میں نے استاد کو بھی بخش دیا پڑھنے والے بچے کو بھی بخش دیا اور موسیٰ میں نے اس کے باپ کے سارے قراؤں کو معافرما صرف اس وجہ سے کہ اس نے مجھے قوتلی زبان سے کہا یا اللہ تو رحمان ہے تو رحمان ہے تو رحمان ہے تو بخشنے والے تو بڑا قرآن ہے موسیٰ میں یہ غیرت کو بھارہ نہ ہوا تو اس لئے اپنی اولاد کو قرآن پڑھاؤ قرآن کی تاریخ کرنے تاکہ تمہاری زندگی بھی اچھی ہو جائے تمہاری حاصل بھی اچھی ہو جائے میں نے آپ کو ہوتا تھا جب یہ قرآن پڑھتا پڑھتا تو دنیا سے چلت جائے تو یہ شریع ہوتا اس کے بہت سارے قرآن پڑھتا اور بھی جو اپنے بچے کو قرآن بڑھاتا ہے آپ کے سے قرآن بڑھتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہنا قیمت والے دین ان کے والے دین کے اوپر ایسے تاج رکھیں گے کہ جن کی روشتی اب یہ سورج کی روشتی ہے نا اوہ کتنے حاصل بڑھ رہے جب یہ ہی سورج آپ کے اس بان کمرے میں آ جائے پھر سورج میں کتنی روشتی ہوتا ہے اب یہ کتنا بھور ہے تو کتنی روشتی پوری دنیا کے اندر لیکن یہ سورج اگر کمرے میں آ جائے تو کتنی روشتی ہوتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو ان کے والے دین کے سرم کے اوپر تاج رکھا جائے گا وہ اس کمرے میں جو سورج ہوتا ہے اس کی روشتی سے جاتا بس کی استاج کی فرما ہے اتنا بڑا عجل اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی اولاد کو تین فصلت و بادر سکھا ہو حضرت علیہ وسلم اس رمایت کے لئے میں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی اولاد کو تین فصلت و بادر سکھا ہو نمبر ایک نبی کی محبت سکھا ہو نمبر دو اہل دیر کی محبت سکھا ہو نمبر تین قرآن کی محبت سکھا ہو یہ تین محبت ہیں ان کو سکھا ہو اللہ رب العالمین تمہاری دنیا بھی سواد دے گا تمہاری افرد بھی سواد دے گا یہ میری پیفوں بسو سار ہیں اللہ رب العالمین جنہیں بچوں کئی ہیں بچے ہیں جس میں پائنٹان سکارے اکسنے بھی ہو گئے اور کئی ہیں بچے جنہیں نے ٹائی یا پیس ہوا دے آپ سے ہوا بڑی خوش نصیبی ہیں اللہ رب العالمین جنہیں بہت سی طرح رکھیں کسی طرح قرآن نہیں محبت نہیں نبازیں دے دلنے اندر قرآن نہیں محبت آئی رکھیں تاکہ چیز اکسز نہیں محبت سے قرآن پڑھیں بیڑے اکسز قرآن جنہوں والے مزین ہیں سارے ملکے دعا کرو اللہ رب العالمین قرآن پڑھنا اللہ رب العالمین ہمی تقریہ اللہ 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 موسیقی 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 موسیقی